حاضروں میں شیخ مجاہد حسین آباد اے آر بی سی چینل کے مادن سے آج بات کریں گے ایک آٹو نے کروٹ لی پر اگر آپ نے آر بی سی چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو بہتر خبروں کے لیے سبسکائب کرنا نہ بھولیں کور سٹوری میں ہم بتائیں گے آج آٹو والوں نے کیسے کروٹ لی اور کتنے لوگ ہوئے کھائے تو پنے رہی آر بی سی چینل پر حسین آباد سمودائک اسپتال میں آج دو لوگ پراتھمی کو بچار کے لیے پہنچے ایک بیلورو کا سہارا لے کر ماملہ یہ تھا کہ محمد گن سے بھیرا کے لیے چار لوگ ایک آٹو میں سبار ہو کر نکلے تھے کہ راستے میں کچھ دور چلنے کے بعد آٹو والوں نے سنتولن کھو دیا اور آٹو نے ایک جگہ جا کر کروٹ لے لی جس میں دو لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے اور دو لوگوں کو معمولی سی چوٹے آئیں چوٹیل ویکٹی میں ایک کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہوگی جو شرون کمار تھے اور دوسرا چودہ سال کا لڑکا جو انگت کمار پتا تلک سو شرون کو معمولی چوٹ رہنے کی وجہ سے سمودائک اسپتال سے علاج کر کے چھٹی دے دی گئے مگر انگت جو چودہ سال کا بالک تھا اس کو گمبھیر چوٹ کی وجہ سے بہتر علاج کے لیے ڈالٹین گنجریفر کر دیا گیا جس بیلورو گاڑی نے ان لوگوں کو سمودائک اسپتال حسین آباد تک پہچایا تھا اس سے پوچھے جانے پر تفتیز کرنے پر اس نے بتایا کہ آٹو ڈرائیور آٹو کو لے کر کے سیدھا کر کے وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کا کوئی پتا نہیں چلا کہ کون تھا کس کی آٹو تھی مانوتا دھرم ہی سب سے بڑا دھرم ہے جو بیلورو والے نے اپنا فرض سمجھا اور اس کو سمودائک اسپتال تک لائیا سودھان رہیے سچیت رہیے کوئی ایسا ملے تو اس کی مدد کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی شیخ مجاہد حسین آبادی کے ساتھ بنے رہیے ربی سی چینل پر ہم کراتے رہیں گے